بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس اپ پاکستان کے پریٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے دوستو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں جسے پاکستان چائنہ روس سمیت بیشتر ممالک کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور اسی سلسلے میں تالبان روزانہ کی بنیاد پر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں تاکہ ہم سایہ ممالک کو اعتماد میں لیا جا سکے اسی تسلسل میں تالبان کا وفد ایران کا دورہ بھی کر چکا ہے جس میں اہم معاملات زیر بحث آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تالبان کے ان تیز ترین دوروں کے پیچھے راز کیا ہے اور وہ کون سے معاملات ہیں جو ایران اور تالبان کے درمیان تیہ پائے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں فیس اپ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں دوستو افغانستان میں تالبان کے ہاتھوں امریکہ کو موں کی کھانی پڑی تو تالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان کی منطق کی جانے لگی پاکستان نے تالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے مذاکرات کے لیے رضا مند کیا تو امریکہ کے جانب سے افغان امن مذاکرات کے لیے تالبان کے بیرون ملک سفر کی پابندی 31 دسمبر 2019 کے لیے ختم کر دی گئی اب دس ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد جب امریکہ کی جانب سے مذاکرات تو منسوخ کر دیے گئے ہیں مگر تالبان پر سفری پابندی ختم ہونے میں چند ماہ باقی ہیں اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تالبان کے عادت کی جانب سے توفانی دوروں کا سلسلہ جاری ہے اب تالبان کے وفت کی جانب سے ایران کا دورہ بھی کیا گیا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ تالبان پہلے بھی افغانستان میں حکومت کر چکے ہیں مگر اس وقت تالبان کے خلاف کیے جانے والے پراپوگنڈے کی وجہ سے افغانستان میں اقلیتیں اور دیگر مقاطب فکر ادم تحفظ محسوس کر رہے تھے حقیقت میں تو یہ سب طبقے محفوظ تھے مگر پراپوگنڈا اس قدر شدید تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہونے کے باوجود خوف میں مبتلا تھے تالبان کے سنی اقائد ہونے کی وجہ سے ایران کے بھی خدشات تھے جس طرح تالبان افغانستان میں تمام مقاطب فکر کے علماء اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی طرح ایران کے خدشات دور کرنے کے لیے تالبان کا ایران کا دورہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے تالبان وفد کے تہران دورے کے حوالے سے ایران کا کہنا ہے کہ افغان تالبان کے نمائندوں نے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے اور دیگر اسلامی گروپوں کا اثر رسوخ کم کرنے کے غرض سے اتوار کو تہران میں ایرانی اہلکاروں سے ملاقات کی تھی تالبان کا وفد تہران پہنچا جہاں اس نے ایران کے نائی وزیر خارجہ کے ساتھ جامعہ مذاکرات کیے بظاہر تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بحرام قاسمی کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد تالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا طریقہ کار تیہ کرنا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے بیانات صرف میڈیا کی زینت بنانے کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ تالبان تو پہلے دن سے افغان حکومت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے امن مذاکرات تو امریکہ اور تالبان کے درمیان ہو رہے تھے وہ بھی منسوخ ہو چکے تو پھر کیا امریکہ کے مذاکرات ایران کے ذریعے ہوں گے بات بالکل صاف اور سب کے سامنے ہے کہ خطے میں نئی صف بندیاں جاری ہیں اور سب اس صف میں اپنی اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش میں ہیں یاد رکھیں بظاہر تالبان اور ایران کا دشمن مشترکہ ہے امریکہ تالبان کے ساتھ دو دہائیوں سے جنگ لڑھا ہے تو ایران کے لیے بھی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا ہے یہ الگ بحث ہے کہ کیا کبھی امریکہ ایران کے ساتھ لڑائی کرے گا یا صرف لڑائی کا دکھاوا کرے گا دوسری جانب حالیہ دنوں میں دائش کے جنگ جو بھی افغانستان میں سرگرم ہے اور وہ تالبان کے ساتھ بھی متعدد لڑائیاں لڑ چکے ہیں دائش کے عقائد سے اہل تشیعوں اور بالخصوص ایران کو بھی تشویش ہے تو اس طرح دائش بھی ایران اور تالبان کی مشترکہ دشمن ہے روس کی جانب سے پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کے حملے کو روس اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا ان حالات میں تالبان وفد کا پہلے روس اور اس کے بعد ایران جانا بھی بہت سی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے تالبان اور ایران کے درمیان بے شمار ایسی معاملات ہیں جن پر ایران اور تالبان کے درمیان بحث اور مباسہ جاری ہے 31 دسمبر سے پہلے پہلے تالبان چائنہ روس اور ایران سعودی عرب قطر اور دیگر ممالک کو اعتماد میں لے کر افغانستان کے مزید علاقوں پر قبضہ کر کے حکومت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تالبان کی حکومت کے اعلان کے ساتھ ہی نئی سفت بندیاں بھی دنیا پر کھل کر سامنے آ جائیں گی وہ مناظر دیکھنے کے قابل ہوں گے جس وقت تالبان وفد پاکستان کا وزٹ کریں گے اس وقت نہ صرف دنیا کی بلکہ بھارت کی حالت بھی دیکھنے کے قابل ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو فیس اپ پاکستان کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی